الحمدللہ رب العالمین نبیوں کے تعلق سے جانے والے اس میں سے ایک جکریہ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام جکریہ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا تذکیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے اللہ سے درتے ہوئے امید رکھتے ہوئے پورے اکسوئی کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عوالت بجا گا اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے لئے بھی ایک آزمائی کیے تھی کہ وہ بوڑے ہو چکے تھے لیکن ان کو کوئی اولاد اللہ نے عطا نہیں فرمائی تو ایک انتہان تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑے ہی شائستہ انداز عدب بھرے انداز میں اللہ سے انتجا کی کہ اللہ مجھے بھی ایک والد سطح فرما مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی تین سورتوں میں کیا انبیاء ہے مریم ہے آل امران ہے تینوں سورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا تو پیارے بچوں آج جو چیز ہم جاننے والے ہیں آج جو چیز ہم جاننے والے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا ذکرہ علیہ السلام کی دعا کو حبول فرمائے اور کیا عدد سبحانہ وتعالی ذکرہ علیہ السلام کو اولاد سے نوازے اور نوازے تو اولاد کیسی تھی اس کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں بچوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا تم دعا کرو مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں میں تمہاری مانگ تمہیں دیتا ہوں تو ذکرہ علیہ السلام کو دعا کرنی کی سوچ کیا پہلے نہیں تھی لقیناً تھی لیکن اتنے بڑھے ہو گئے تھے نا امید ہو گئے تھے لیکن جب ایک مرتبہ ان کی تفالت میں پھلے والے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے فلمہ دخلا علیہا دکری المحراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِسْكَا قَالَ عَنَّا لَكِهَادَا قَالَكْ وَمِنْ عَنْدِ اللَّهِ محراب میں وہ نماز کے لیے مخصوص جگہ انہوں نے سن لی تھی اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی کا عبادت کیا کرتی تھی تو ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام ایک مرتبہ جب محراب میں گئے ان سے خیر خریاد خیریاد دریافت کرنے کے لیے تو وہاں وہ فل فروٹ انہوں نے دیکھے جو کچھ موسم کے نہیں ان کو بہت تاجب ہوا کہ اے مریم یہ فل فروٹ اس موسم کے نہیں ہیں ابھی تو ملنے والے نہیں ہیں لیکن تمہارے پاس کہاں سے آگئے تو مرے مرے السلام نے کہا تھا قَالَ عَنَّا لَا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح اس وقت ایک آشہ جگی ایک امید بن دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے موسم میں پھل عطا کر سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد سے بھی نواز سکتا تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے دعا کی کہے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما نیک و صالح اولاد عطا فرما اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ہی دنوں میں خوش قبری کیا کیا دعا قبول کیا اور خوش قبری پرشتے آئے اور اس وقت جتریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے وہو قائمویں محراب میں کھڑے پھل محراب نماز پڑھ رہے تھے تو خوشتے آئے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ایک بچے کی خوش قبری دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ اور یحییٰ یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسا نام کسی کا نہیں یعنی پہلہ نام جو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا تو بتانے کا جو مقصد ہے جب خوش خبری انہوں نے دی کہ یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام ان کے جو رشتے دار ہیں ان کے چال چلن کو دیکھ کر ان کو ایک قسم کا خوف لاحق تھا کہ میرا جو توحین کا مشن ہے دین کی جو ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری کو میرے بعد کون سنبھالے گا میرا وارث کون بنے گا وارث کا معنی حرگی جیعنی ہے کہ مال کا وارث اصل میں انبیاء مال کو چھوڑ کر نہیں جاتے اور انبیاء کے جو جو نواحقین ہوتے ہیں یا رشدار ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث مال کے اعتبار سے نہیں ہوتے دین کے اعتبار سے ہی وارث ہوتے ہیں تو بتانے کا جو مقصد ہے وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کون اس مشن کو آگے لے کر جائے گا اگر میرا اپنا لڑکا ہوتا تو میں اس کی تربیت کرتا تو میرے اس مشن کو آگے لے جاتا اور بات کو آگے تک پہنچ چاہتا تو اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بیٹا آتا فرمایا اور بیٹا آتا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بیٹا بہت ہی اچھا ہوگا اور ساتھ میں وہ احیاء علیہ السلام ان کا نام ہوگا اور نبی بھی ہوگا یعنی یہ خوشکبری بھی یہ ساری خوشکبریاں جب سنیں بلکل تعجب ہوا ان کو اور انہوں نے کہا کہ آئی اللہ اس عمر میں تو خوشکبری سنا رہا ہے جس عمر میں کہ میری ہڈیا پوری طریقے سے کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال پورے طریقے سے سفید ہو گئے ہیں اور میری جو عورت ہے بیگی ہے وہ پوری بڑھی ہو چکی ہے یعنی بانج ہو چکی ہے کیا اس حالت میں مجھے اولاد ہو سکتی ہے یہ سوال تھا ان کا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے ہم تمہیں بیگا عطا کریں گے اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی حکمت و دانائی عطا فرمائے بچپن سے ہی حکمت و دانائی اس لئے بچے کھیلتے ہوئے ان کو بلائے یحییٰ علیہ السلام کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا میں اس لئے پیدا نہیں کیا گیا تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تعلق سے فرماتے ہیں وبرم بی والدیں یعنی جیسا ذکرہ علیہ السلام دعا کیا تھے کہ مجھے نیک و صالح لڑکا چاہیے تو اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے تیم بہت تھی مطیو فرماوردار شفقت بھرا جو ہے فرزن ثابت ہوئے بہت ہی اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ وہ پیش آتے تھے ان کا جو معاملہ تھا والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا تو یحییٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے جیسا ذکرہ علیہ السلام درتے تھے جیسا تقویٰ ان کا تا ویسے ہی صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی آئی اس لئے ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یسیٰ علیہ السلام سے ہوتی تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے حضرت ذکرہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یسیٰ علیہ السلام تینوں ایک ہی زمانے کے کیونکہ یسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے لئے تم اللہ سے دعا کرنا تو یحائیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ افضل ہو آپ میرے لئے دعا کرو تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں تم ہی زیادہ افضل ہو اس لئے کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا تین مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سلام بھیجا وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ عُلِدَا جس دن پیدا ہوئی ہے یہ حیاء علیہ السلام اس دن بھی ان پر سلامتی جس دن ان کی موت ہوگی اس دن بھی ان پر سلامتی اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پر سلامتی یعنی تین جو ہے سلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ تین جو مرائن ہیں زندگی کے یہ کیا ہے پیدائشی مرحالہ سب سے اہم مرحالہ ہوتا ہے تو یہاں کس کی پیدائش دنیا کے لیے بات سلامت ہے یہ بہت ہی اہم جو ہے موقع ہوتا ہے اور دوسرا جو موقع ہوتا ہے موت کا موقع ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا کے طرف پوچھ کر جاتا ہے اور تیسرا مرحالہ ہوتا ہے جب وہ قبروں سے زندہ کیے جاتے ہیں اور مہاشر کی میدان کے طرف وہ لے جائے جاتے ہیں بتانے کا جو مقصد ہے یہ جو تین مرحال ہیں ان تین مرحالوں میں انسان بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی زندگی گزارنا چاہیے خاص کر دنیا بھی جو مرحالہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اس دنیا بھی مرحالے کو ہمیں غریبت جاتے ہوئے آخرت کا سامان ہمیں کر لینا چاہیے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ تقویٰ رکھنے والے شخص تھے تو ایک مرتبہ تین دن تک وہ نظر نہیں آئے زکریہ علیہ السلام کو بہت ہی چنتا ہوئی کہ لڑکے کو کیا ہوا کہ تین دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور دھولتے ہوئے وہ جنگلات کے طرف جب گئے تو دیکھیں کہ جنگلات کے بیچ میں جھاڑیوں کے بیچ میں یہ خبر کھوڑ کر خبر میں کھڑے ہو کر یحییٰ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں تین دن سے تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں اب تم جو ہے اس جنگل میں آ کر خبر کھوڑ کر یہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہو کیا ماجرہ کیا کیوں رو رہے ہیں تو اس وقت یحییٰ علیہ السلام نے کہا باپو آپی نے کہا تھا کہ دنیا و آخرت کے درمیان جو برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے بہت ہی جو ہے یہ لمبا مرحلہ ہوتا ہے جس کو آنسون کے ذریعے تئی کیا جا سکتا ہے تو یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی وہاں اللہ کے در سے زار و قطار مطلب بتانے کا یہ کہ بھری جوانی میں وہ اللہ کی عبادت کو زیادہ پسند کرتے تھے اور جنگلات میں جا کر جنگلات میں جو بھی پھل ملتے پتے ملتے کھا کر وہ بولتے اللہ کی کتنی ساری نعمتیں مجھ پر ہیں آج ہم مجھے دار کھانے کہتے ہیں ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت میں نہیں ہوتا دوسرے وقت کا کھانا تیسرے وقت میں نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر حمادہ نہیں کرتے لیکن حضرت عیاء علیہ السلام جنگلی پتے کھا کر وہ کہتے تھے کہ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا شاندار رزق جو ہے لکھا ہے تو ایسے جو ہے تقوی شعار تے کون حضرت عیاء علیہ السلام تو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جیسا ذکر علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے امید کی تھی ویسا ہی فرزن اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ذکر علیہ السلام کو عطا فرمایا تو بچوں انشاءاللہ اس سے جڑی ہوئی اور بھی کئی ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کل جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ذکر علیہ السلام کی وہ شاندار پانچ نصیحتیں بھی شامل ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ السلام کی بہت زبردست پانچ نصیحتیں بھی شامل ہیں اور یہ پوری تفسیر ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام کس طرح وفات پائے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کس طرح شہید کیے گئے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں انبیاء اکرام زندگی کو جاننے اور اس سے سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق ہم سب کا عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار فرزند اللہ سبحانہ وتعالی بنائے آمین وزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ